بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈیلی جاب انفو ایفکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کی ہے آج میں آپ لوگوں کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی وکینسیز یا انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں وکینسیز آئی ہیں وارک ان انٹرویو اس میں سب سے پہلی پوچٹ ہے اسکیوٹی گارڈ کی پانچویں سکیل کی یہ جاب ہے مرد اور خواتین دونوں پلائے کر سکتے ہیں مرد حضرات کی بارہ وکینسیز اور خواتین کے تین ہیں میرٹ پہ ہوں گی اور مین کیمپنز میں جاب لوکیشن ہے تعلیمی کا لیو دوستو مرد حضرات کے لیے گیر معمولی سرویس رکارڈ کے حامل ایکس سرویس مین جو کہ سکیوٹی معاملات کو بخوبی سمجھتے ہوں اور پانچ سال کا تجربہ رکھتے ہوں جبکہ خواتین کے لیے میٹرک کے ساتھ دو سال کا تجربہ آنا چاہیے ایج کیلیمٹ تیس سال تک دوسرے نمبر پہ ہے دوستو ہیلپر کی پوست دوسرے سکیل کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی ساتھ وکینسیز ہیں میرٹ پہ ہوں گی پریمی بیس پہ ہیں ساتھ تجربے کے حامل امیدوارے کو تردی دیا گی ایج کیلیمٹ تیس سال تک نیکسٹ پوست ہے بسٹ کنڈکٹر کی دوسرے سکیل کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی چھ وکینسیز ہیں میرٹ پہ ہوں گی میڈل بیس پہ ہیں اور چھ ماہ کا مطلقہ تجربہ آنا چاہیے ایج کیلیمٹ تیس سال تک نیکسٹ پوست ہے خادم مسجد دوسرے سکیل کی یہ جاب ہے دوکینسیز ہیں میرٹ پہ ہوں گی اور خواندہ ہونے چاہیے ایج کیلیمٹ تیس سال تک اس اگلی پوست ہے نائب کاثر کی دوسرے سکیل کی جاب ہے ٹوٹل اس کی بیس وکینسیز ہیں میرٹ پہ ہوں گی خواندہ ہیں اور دفاتر میں کام کے تجربے رکھنے والا امیدوارے کو تردی دی جائے گی ایج کیلیمٹ تیس سال تک نیکسٹ پوست ہے آیا یا ٹینڈنڈ کی خاتون کی یہ جاب ہیں دوستو دوسرے سکیل کی یہ جاب ہے دو وکینسیز ہیں میرٹ پہ ہوں گی اور خواندہ ہونے چاہیے ایج کیلیمٹ تیس سال تک نیکسٹ پوست ہے سرویس بوائی یا ہیلپر دوسرے سکیل کی یہ جاب ہے ٹوٹل اس کی پانچ وکینسیز ہیں میرٹ پہ ہوں گی خواندہ ہیں اور ایج کیلیمٹ تیس سال تک نیکسٹ پوست ہے باوارچی کوک دوسرے سکیل کی یہ جاب ہے دو وکینسیز ہیں میرٹ پہ ہوں گی اور انڈر میٹرک ہونے چاہیے اور کسی اچھی شہری کے حامل ہوتل یا ریسٹورنینٹ اور بطور بہوارچی کا کام رکھنے والوں کو دردی دی جائے گی ایج کلیمت تیر سال تک نیکس پوست ہے دوستو چوکی دار کی دوسرے سکر کی یہ جاب ہے توٹلس کی پچتر وکہ انسید ہیں میرر پہ پانچ وکہ انسید ہیں اسلامبار کی دو ہیں پنجاب کی بتیس ہیں سندھ کی بارہ وکہ انسید ہیں خیبر پسکو ہاں کی بارہ ہیں بلوچستان کی ساتھ ہیں گلکل پاکستان کی ایک ہیں اور ازاز جمہ کشمیر کی چار وکہ انسید ہیں ان کے تفصیل دوستو نیچے بتائی گئی ہے کہ کون کون سے شہر میں کتنی کتنی وکہ انسید ہیں خواندہ ہونا چاہیے اور ایج کلیمت تیر سال تک لاس پہ دوستو مالی دوسرے سکر کی یہ جاب ہے توٹلس کی گیارہ وکہ انسید ہیں میرر پہ تین ہے پنجاب کی تین ہے سندھ کی چار ہیں ازاز جمہ کشمیر کی ایک ہے اور دو سال کا باغبانی کا تجربہ رکھنے والوں کو تدیر دی جائے گی ایج کلیمت تیس سال تک نیکسٹ پورس ہے سینیٹری ورکر خاکروب دوسرے سکر کی یہ جاب ہے توٹلس کی سولام کینسید ہیں اس میں دوستو پنجاب کی دس ہیں سندھ کی تین ہیں بلوچستان کی دو ہیں ازاز جمہ کشمیر کی ایک ہے میڈل بیس پہ ہے اور ایج کلیمت تیس سال تک اس کے لئے دوستو آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ معذور خواتین اور اقلیوتوں کے لئے حکومت پاکستان کے مقتصر کردہ مقصود کوٹا کی پاسداری کی جائے گی واقع انٹرویو کے لئے خواہشمند حضرات اپنی درخواست فارم کے ساتھ آپ لوگوں نے درخواست فارم کیسے ڈاؤنلڈ کرنے ہیں ویب سیٹ سے میں بھی آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ گائیڈ کروں گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے درخواست فارم ڈاؤنلڈ کرنے ہیں اور دوستو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاؤنلڈ کرنے کے بعد مکمل اس کا پرنٹ اور نکال کے ساتھ آپ لوگوں نے ریلیونٹ ڈاکومنٹس جس میں تعلیمی سنار کی تصدیق شدہ کاپی تجربے کی سٹیفیکٹ کے کاپی ڈو میس ہے شنکتی کار کی کاپی اور ساتھ دوستو آپ لوگوں نے پے ایڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوانے ہیں ان دی فیور آف الامک بال اوپن یونیورسٹی پانچ سو روپے کے آپ لوگوں نے بینک ڈرافٹ یا پھر پے ایڈر بنوانے ہیں پانچ میں سکیل کے لیے اور دوسرے سکیل کے لیے آپ لوگوں نے دو سو روپے کا بینک ڈرافٹیاں چلان بنوانے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگ ایک سی جانے ویکنسی میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ہر ویکنسی کے لیے ہر اسامی کے لیے علاقے سے درخواست دینا پڑے گی اور لاکھ سے فیض جمع کروانی پڑے گی کسی بھی موقع پر آنے جانے کے لیے کوئی ٹی اے یا ڈی اے نہیں دیا جائے گا اب میں آپ لوگوں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے انٹرویو کب ہوں گے یہاں آپ دوستو انٹرویو کا مقام اور تاریخ بتائی گئی ہے اور وقت بھی بتایا گیا سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں سیرے نمبر ایک سے چار تک یہ سامیو کے لیے اس میں دوستو سینٹر بنائے سرسید سینٹر علامہ کبال اومن یونیورسٹی مین کیمپنس اسلامباد اس میں سکیورٹی گارڈ کا انٹرویو دوستو دوستنبر کو ہوگا صبح دس بجے ہیلپر کی پوست کا تین ستمبر کو ہوگا صبح دس بجے بس کندکٹر کا انٹرویو چار ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا اور خادم کی پوست کا انٹرویو صبح دس بجے ہوگا پانچ ستمبر کو نیکس دوستو سیرے نمبر پانچ سے آٹھ تک کی بات کر لیتے ہیں اس میں سینٹر دوستو ہیں اکیڈیمک کمپلیکس الامک بال اپنج یونیورسٹی مین کیمپس اسلام آباد اس میں نائب کاثر کا انٹرویو دو ستمبر صبح دس بجے آئے یا اٹینڈنٹ کا چار ستمبر کو ٹیسٹ ہو انٹرویو ہوگا سرویس بوائی یا ہیلپر کا پانچ ستمبر کو انٹرویو ہوگا اور بہوارچی یعنی کہ کوک کا پانچ ستمبر کو صبح دس بجے انٹرویو ہوگا نیکس سینٹر دوستو آپ لوگ کو بتاتا چلوں اکیڈیمک کمپلیکس الامک بال اپنج یونیورسٹی اسلام آباد اس میں میرٹ مین کیمپس کی سیرے نمبر نو اور دس کی سامیوں کے لیے اسلام آباد اٹک چکوال جیلم اور آولپنڈی کے علاقائی دفاتر سے متعلقہ سامیوں جس میں دوستو چوکیدار کی پوست کے لیے انٹرویو آپ لوگوں کا ساتھ ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا مالی کی پوست کے لیے آٹھ ستمبر کو صبح دس بجے سینٹری ورکر کی پوست کے لیے نو ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا اس کے علاقائی دفاتر سے آپ لوگ متعلقہ سامیوں کے لیے انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں اس میں دوستو چوکیدار کا انٹرویو ساتھ ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا مالی کا انٹرویو آٹھ ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا سینٹری ورکر کا انٹرویو نو ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا نیکس سینٹر کی بات کر لیتے ہیں دوستو اس میں علامہ کبال اپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس لہور کی بات کر لیتے ہیں اس میں لہور شیخپورہ کسور گجرانوالہ سیالکوڑ ناروال کے علاقائی دفاتر سے آپ لوگ متعلقہ سامیوں کے لیے انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں اس میں دوستو چوکیدار کا انٹرویو چودہ ستمبر کو ہوگا صبح دس بجے سینٹری ورکر کا انٹرویو پندہ ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا نیکس سینٹر ہے دوستو علامہ کبال اپن یونیورسٹی ریجنل کمپلیکس ملتان اس میں بہاور پول بہاور نگر دی جی خان بہاڑی رہیمیار خان اور میاں والی کے علاقائی دفاتر میں آپ لوگ متعلقہ سامی کے لیے انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں اس میں دوستو چوکیدار کا انٹرویو چودہ ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا مالی کا انٹرویو پندہ ستمبر کو صبح دس بجے اور سینٹری ورکر کا انٹرویو سونہ ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا نیکس سینٹر ہے علامہ کبال اپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس پشاوار اس میں اپٹاباد مردان کوہار دیرہ اسمیل خان کے علاقائی دفاتر سے متعلقہ سامی کے لیے آپ لوگ انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں اس میں چوکیدار کا انٹرویو 21 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا نیکس دوستو سینٹر ہے علامہ کبال اپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس سوات اس میں دوستو چوترال سوات ٹیمگر اور وانہ کے علاقائی دفاتر سے آپ لوگ متعلقہ سامیوں کے لیے جا سکتے ہیں اس میں چوکیدار کی انٹرویو دوستو 21 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا نیکس سینٹر ہے دوستو علامہ کبال اپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس کراچی اس میں دوستو کراچی ہیدراباد عدو لارکانہ مٹھی سکھر تھٹھا اور عمر کوڑ کے علاقائی دفاتر سے متعلقہ سامیوں کے لیے آپ لوگ انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں اس میں چوکیدار کا انٹرویو 24 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا مالی کی پوست کا انٹرویو 25 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا جبکہ سینٹری ورکر کا انٹرویو 26 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا نیکس سینٹر ہے علامہ کبال اپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس کوئٹا اس میں کوئٹا ڈیڑھا امراد جمالی کلات خاران گوادر اور صوب کے علاقائی دفاتر شامل ہیں ان دفاتر میں دوستو آپ لوگ متعلقہ سامیوں کے لیے انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں اس میں دوستو چوکیدار کا انٹرویو 28 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا جبکہ سینٹری ورکر کا انٹرویو 29 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا لاسپ دوستو سینٹر ہے علامہ کبال اپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس مزفراباد اس میں میرپور مزفراباد راولہ کوٹ اور گلگر کے علاقائی دفاتر سے متعلقہ سامیوں کے لیے آپ لوگ انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں اس میں چوکیدار کا انٹرویو 24 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا مالی کا انٹرویو 25 ستمبر کو صبح دس بجے جبکہ سینٹری ورکر کا انٹرویو 26 ستمبر کو صبح دس بجے ہوگا تو دوستو یہ تھی ویکنسی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اب میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستو ویب سیٹ آپ لوگوں کے سامنے مجود ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ آپ لوگوں کے جاب کی اپشن ملے گیا آپ لوگ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دوستو اپلیکیشن فارم فار وارک ان انٹرویو اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس کا مکمل پرنٹ اور نکال کے بائی پوسٹ بھیجنے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی تصویر لگانی ہے اسامی کا نام ریجن نیم ولدیت تاریخ پدائش دومی سیل ڈاک کا پتہ مستقل پتہ یہ مکمل آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم فل اپ کر کے بائی پوسٹ بھیجنے ہیں یہاں پہ نیچے ہدایت نام دیا گیا دوستو تو دوستو یہ تھی ویکنسی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں مرد اور خواتین دونوں ڈریکٹ آپ لوگ انٹرویو کے لیے جائیں گے دوستو ان تمام ویکنسی کے لیے آپ لوگوں کو ٹیسٹ جنے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش ہے تو آپ لوگوں کو مکمہ رہنمائی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ